دیکھنے کا میکانزم کائنات کو دیکھنے کے لا شمار زاویے ہیں ہر زاویہ ایک نظام ہے نظام میں وہ ست ہے کہ جس زاویے کو اختیار کیا جاتا ہے کائنات اس کا بحروب بن جاتی ہے زاویوں کی درجہ بندی کی جائے تو بنیادی طور پر دیکھنے کی دو پرتے ہیں ایک پرت وہ ہے جس پر کائنات تخلیق کی گئی ہے اور دوسری پرت شاخ درشاخ درخت کی مانند ہے جو پہلی پرت سے لاعلمی کی بنا پر مظہر بنتی ہے لاعلمی کے خلا نے رنگ و نور سے معمور کائنات کو نگاہوں سے اوجھل کر دیا ہے ایسے میں جو نظر آتا ہے اس کا دیکھنا اصل کو نہ دیکھنا ہے فرد سمجھتا ہے کہ وہ باہر دیکھتا ہے یہ سمجھ بوجھ زمین و آسمان چاند سورج ستاروں زندگی سے آباد خلا قریب دور مقامات اور تمام تخلیقات کو باہر دکھانے کا زاویہ بناتی ہے خیال نہیں جاتا کہ باہر نظر آنے والی شائع کو وہ کہاں دیکھ رہا ہے پردہ آ جاتا ہے جو دیکھنے کے حقیقی رخ سے توجہ ہٹا کر تصویر کا وہ رخ دکھاتا ہے جس کو illusion کہتے ہیں قابل قدر دوستو آنکھ باہر نہیں دیکھ رہی اندر میں دیکھنے کو دیکھ رہی ہے دیکھنے کے میکانزم کو سمجھنے کے لیے کیمرہ رہنمائی کرتا ہے شائع کا عکس پہلے کیمرے کے لینس پر نمودار ہوتا ہے پھر شٹر کا بٹن دبتے ہی اسکرین پر نقش بنتا ہے باہر دیکھنے کا زاویہ غالب ہونے کی وجہ سے ہم کیمرے کی اسکرین کو آنکھ سمجھتے ہیں جبکہ آنکھ اندر میں لینس ہے جس نے عکس کو جذب کر کے کیمرے کی اسکرین پر منقش کیا ہے بسارت کے نظام میں شٹر کے کھل بند ہونے کا اہم کردار ہے اگر شٹر نہ کھلے تو مناظر کا عکس لینس پر ظاہر نہیں ہوتا اور کھلنے کے بعد شٹر بند نہ ہو تو لینس عکس کو محفوظ نہیں کرتا یعنی لینس نے جو دیکھا اس کا مظاہرہ کیمرے کی اسکرین پر نہیں ہوتا آدمی نے آنکھ کے نظام کی مثل پر کیمرہ بنایا ہے اور یہی زمین کی اسکرین پر نظر آنے والے مناظر کا نظام ہے بہت ذہین فہیم اور دانہ بینہ خواتین و حضرات مشک کیجئے نمبر ایک پیاس لگی تاکہ خشکی کی جگہ سہرابی کا ظہور ہو یکسو ہو کر دماغ کے اندر میں دیکھئے سہرابی کی صورت کا ادراک گہرا ہوتا ہے تو دماغ کے اندر اسکرین پر پانی کے نقوش اُبھرتے ہیں نقوش اتنے نمائع ہو جاتے ہیں کہ زمین کے پردے میں چھپے ہوئے چشمیں سہرابی کے لیے اپنے ہونے کی خبر دیتے ہیں دماغ کے لا شمار تصویر خانوں میں ایک خانہ کھلتا ہے جس میں آپ کو مجھے آسمان کو زمین کو درختوں کو پرندوں کو حشرات الارض ہر شے کو پانی کی تصویر نظر آتی ہے اگر دماغ کی اسکرین پر تصویر کا مظاہرہ نہ ہو تو فرد پانی نہیں پیے گا عرض یہ ہے کہ جب تک پیاس کا تقاضہ نہیں ابرتا اور تسکین کے لیے پانی کی تصویر نہیں بنتی پانی کی طرف ذہن نہیں جاتا پہلے پیاس کا خیال آتا ہے پھر سہرابی کے لیے اندر میں پانی کی تصویر بنتی ہے نمبر دو تین منٹ کے لیے پلکوں کو یک جان کیجئے پلکوں میں حرکت نہ ہونے کی وجہ سے بظاہر کچھ نظر نہیں آتا ہے لیکن آنکھ کے پیچھے گہرائی میں دماغ کے ایک یونٹ پر اکس نمودار ہوتا ہے پانی کی مثال پر غور کیجئے زید کو پیاس لگی پیاس کے نقوش نہ بنے تو تشنگی دور نہیں ہوتی آنکھ میں تل پر اکس نمودار ہوتا ہے نہ صرف نمودار ہوتا ہے اس میں آئینے کی طرح ہر شیئے کی تصویر نظر آتی ہے پلک جھپک جائے تو اندر میں بنی ہوئی تصویر دھندلی ہو جاتی ہے اور اس کو ہم نہ دیکھنے کا عمل سمجھتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے آنکھ کی خوبصورتی میں اہم جز اوپر نیچے کناروں پر پلکیں ہیں کیا آنکھ پر پڑھنے والا عکس پلکوں کا رد عمل نہیں پلکوں کا کھلنا اور بند ہونا اسپیس کی تقسیم ہے آدمی اسپیس کو تقسیم کر کے دیکھتا ہے پلکوں کا ایک مرتبہ جھپکنا کسی منظر کے ایک لمحے کو محفوظ کرنا ہے یہ لمحہ وقت کا ہزاروں حصہ ہو سکتا ہے جب اوپر نیچے پلکیں جن کو نیگیٹیو اور پوزیٹیو کہہ سکتے ہیں ایک دوسرے کے اندر جذب ہوتی ہیں تو دوئی باقی نہیں رہتی اور آنکھ کے اندر عدسہ یعنی لینس کچھ نہیں دیکھتا لیکن دیکھتا ہے پلکوں کے دونوں کنارے ملتے ہی باہر دیکھنے کا زاویہ معطل ہو جاتا ہے مگر دیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے کہا جا سکتا ہے کہ پلکوں کے یک جان ہونے سے دوئی ختم ہوتے ہی دوئی کے مناظر غائب ہو جاتے ہیں اور زاویوں کی یکتائی کا سفر شروع ہوتا ہے چونکہ یکتائی کے مناظر دیکھنے کی مشق نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ اندھیرہ چھا گیا تھوڑی دیر بعد اندھیرے کے اس پار دنیا مرکز نگاہ بنتی ہے ہم اندر میں دیکھتے ہیں لیکن illusion طرز فکر قبول کرنے کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ باہر دیکھ رہے ہیں جو دیکھتے ہیں اس کا نقش دماغ کی سکرین پر منتقل ہوتا ہے ہم دماغ کی سکرین پر دیکھتے ہیں مگر لاعلمی کی بنا پر اسے آنکھوں سے دیکھنا گمان کرتے ہیں سکرین پر تصویر نمائع نہ ہو تو نہیں دیکھتے سمجھنا یہ ہے کہ اگر بند آنکھوں سے دیکھنے کی مشق نہ ہو تو کھلی آنکھوں سے بھی نظر نہیں آتا دیکھنے کی کئی طرزیں ہیں جیسے بیداری میں دیکھنا دماغ میں دیکھنا تصور کرنا خواب میں دیکھنا چھٹی حص کا محسوس ہونا مرنے کے بعد آراف کی دنیا میں دیکھنا اور دل میں دیکھنا سب کا طریقہ کار ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی اندر میں دیکھنے کو دیکھتا ہے لیکن اس بات سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے دیکھنے کے عمل کو مختلف طرزوں میں بیان کرتا ہے جب واقف ہو جاتا ہے تو حواز پر سے الیوجن کا پردہ اٹھتا ہے اور دل کی آنکھ بن جاتا ہے یہ دیکھنے کی وہ طرز ہے جو مخلوقات میں مشترک ہے اور اسی کی بنا پر روز ازل ازل کا شعور حاصل ہوا ایک منٹ کے لیے پلک جھپ کے بغیر اندر میں دیکھئے اندر میں دیکھنے سے راز گھلتا ہے کہ ہر شے انفرادی ہے لیکن شعور جس بساط پر موجود تھی اسی بساط پر ظاہر ہیں یہ بساط اللہ کا ارادہ ہے اور یہی مخلوقات کا اجتماعی شعور ہے احکم الحاکمین اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس کا عمر یہ ہے کہ جب وہ شے کو ظاہر کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو وہ ہو جاتی ہے سورہ یاسین آیت نمبر بیاسی نوٹ خصوصاً ماہرین امراض چشم اور آنکھ کے میکانزم کو سمجھنے والوں سے درخواست ہے کہ اس تحریر پر تفسرہ فرمائیں دیکھنے کی طرزوں کا تعلق آنکھ کے اندرونی اور بیرونی میکانزم سے ہے ہم جو دیکھتے ہیں وہ دیکھنے کو دیکھتے ہیں ہر شئے دوسرے شئے کو دیکھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں اللہ حافظ خاجہ شمس الدین عظیمی